یہ ایک معاملی سا ایک ورکر ہے ایک امائیم کا آج اس کی گاڑی کو روکنے کے لیے ہماری پولیس کے پاس طاقت نہیں ہے آخر ہماری پولیس اتنی کمزور کیوں ہے یہ ٹرافک پولیس کیا یہ خانون سے عوام کچھ ہے السلام علیکم رحمت اللہ حیب رکیاتو دوستو ححمد انتیاس دیکھئے بھئی یہ مردہ رحمت بیک کی گاڑی ہے بڑی سوچنے والی بات ہے آپ لوگ اچھی ترے کے جانتے ہیں ہیدر آباد میں پچھلے دو یا تین دن سے تمام ٹرافک والے ہیدر آباد سٹی میں بڑی سے بڑی گاڑی کو روک کر بلاک گلاس اگر جو بھی گاڑی کو ہے اس کو امیڈیٹلی سپارٹ پر نکال رہے تھے اور یہ پولیس والے ٹرافک کے جو عوام میلنگو مینیسٹر ایمپی ایم کو سیٹ پر پٹھا کے رکھی ڈیوڑ ڈال کر آج وہ عوام کو بیچ روڈ پر پریشان کر رہے اور ان لوگوں چالان مار رہے اور ان لوگوں زلیل کر رہے کیا یہ پولیس والے ہم کو کیا مڈزار احمد بیک کی گاڑی نہیں دکھ رہی آخر پولیس والے کیا نظرانداز کیوں کر رہے بھئی یہ مہاسب ٹائنگ سے سفر کرتا ہے یہ آپ لوگ اچھی ترے کے جانتے ہیں کہ مہاسب ٹائنگ پہ چورستے پہ چار چار پانچ پان پولیس آلے رہتے ہیں پھر بھی ان کی گاڑی کو نظرانداز کیا جاتا آخر کیوں بھئی یہ بھائی صاحب نیچے سے بھی سفر کرتے ہیں مہاسب ٹائنگ کے اوپڑ سے بھی سفر کرتے ہیں پھر بھی نظرانداز کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ پولیس آلے کیا یہ خانون سے عوام کچھ ہے چلو بھئی اگر انہیں ایم پی اگر ایم میل ہے بھلا تو بات الگ ہے یہ ایک معاملی سا ایک ورکر ہے ایک ایم ایم کا آج اس کی گاڑی کو روکنے کے لیے ہماری پولیس کے پاس طاقت نہیں ہے آخر ہماری پولیس اتنی کمزور کیوں ہے یہ ٹرافک پولیس گزارش کر رہے ہیں تمام ٹرافک پولیس کے جتنے بھی بڑے بڑے ہودے پہ بڑھے ہوئے ہیں اگر واقعے میں اگر خانون اگر نگالنا ہی چھے نا تو سب کے لیے خانون ایک ہی رکھو چاہے وہ بڑا سا بڑا مینیسٹر ہے تو خیر چھوڑ دو ایم میل ہے تو بھی چھوڑ دو کوئی پروانی ہے یہ ایک معاملی سا ایک ورکر ہے ایم ایم پاٹی کا اس کی گاڑی کو کیوں نظرانداز کیا جارہا ہے اس کی گاڑی کو بھی روک کر میڈیا میں شوشل میڈیا پہ بتا کر اس کی بھی گاڑی کا پیپر نکالو بلاک تو جب ہی حوام بھی سمجھیں گے واقعے میں بھائی یہ لوگ سب کے گاڑیاں کو پکڑ رہے ہیں سب کے گاڑیاں کو نکال رہے ہیں بھولکے کیوں یہ پولیس کو کیا گاڑی دکھائی نے جاری ہے ہاں سوشلی بات ہے درہا سوچی ہے اس لئے میں ٹرافیک پولیس آنا چا گزارش کر رہا ہوں کوشی بھی گاڑی رندو برکروں کی آج ایم میلے کے اسٹیکران لگا کے گاڑیاں چلا رہے لگا ان کی گاڑی کو بھی روک کے چالان مارو ایم میلے کا اسٹیکر نکالو اور بلاک گلاس سے تو اس کی گلاس کا پیپر نکالو بلاک ٹوٹرلی پوری گاڑی پوری چک ہونا چاہیے بھائی میں تمام ٹرافیک پولیس ڈپارٹمنٹ سے گزارش کر رہا ہوں جس طرح آپ لوگ عوام کی ویکیل پورے پیپر ہاں چک کرتے رہاں اسی طرح اس لیڈر کی بھی پوری گاڑی کے پورے پیپر ہاں پورے چک کریے بلاک گلاس نکالنے کے پاتھ پورا پیپر والیٹ ہے یا نہیں ہے انسیرے گاڑی کا ہے یا نہیں ہے پولیشن گاڑی پہ ہے یا نہیں ہے یہ گاڑی کس کے نام پہ وہ بھی چک کری ہے چالان کلیر ہے یا نہیں ہے وہ بھی چک کری ہے جو عوام کی چالان کلیر نہیں ہے تو آپ لوگ گاڑیاں کو شیش کردیتے یہ گاڑی کے پور چالان کتنا ہے جب چالان ہے اگر چالان ہے دیکھئے کب سے پینڈیگ The change اگر نہیں ہے تو گوڈ چلو کوئی بات نہیں ہے لیکن گاڑی کس کے نام پہ ہے وہ چک کریے آپ لوگ خانون سب کے لیے ایک رہو پبلک کے لیے الگ منشوروں کے الگ اس کے لیے احسان مت رہو یہ ایک معاملی سا ایک لیڈر رہی ہے آخر گاڑی کے پر گلاس رکھ لے کے گاڑی کیوں چلا رہا ہے یہ چک کریے گاڑے سلام علیکم نائس میٹ شاپ محمد علین ٹولی چوکی میں تیسرا برانچ جو عوام کی پسند کولٹی صاف صفائی کا خیال رکھ کر بہترین گوشت فروغ کیا جاتا ہے عوام کی پہلی پسند نائس میٹ شاپ ایک بار تشریف لاکر تو دیکھئے اس کے علاوہ شادی ہو یا دگر تخریب گوشت آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں نائس میٹ شاپ میں خیمتیں بھی واجبی مہیا رکھی گئی ہے جیسے مٹن کرکس ایک کلو چھے سو بیس روپیے میٹ ویٹ بون لیس ایک کلو چھے سو چالیس روپیے بٹن لگ پیس ایک کلو سا سو روپیے کڈنی ایک کلو چھے سو روپیے سوپ بونز ایک کلو دو سو اسی روپیے برین پر پیس سو روپیے لیور پر پیس ایک سو بیس روپیے بوٹی سیٹ پر پیس ایک سو بیس روپیے ہیڈ پر پیس ایک سو بیس روپیے پایا ون پیس ساٹھ روپیے مزید جانکاری کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمرات پر رابطہ کر سکتے ہیں